ہلو گائیز آپ سبی کا ایک نیو سی ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں تہے دل سے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہیں نویڈا سیکٹر 65 سے سٹارٹ کیا ہے اور ہم جائیں گے آج یہاں سے ہوتے ہوئے کھوڑا والے رشتے پہ اور وہاں سے نکلتے ہوئے بارہ بائیس بارہ بائیس یعنی کی ڈی این ڈی فلائیور پہ ہم چڑ جائیں گے تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نویڈا سیکٹر بہت سٹ ہے یہ دیکھیں آپ لوگ تشویر ہیں اور آپ لوگوں کو میں نئی سے نئی چیزیں دکھانے کی کوسس کرتا ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے اب پسند آئے تو ہمیں لائک شیئر کمنٹ کریں اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دو ترنت بے لائکن بجائے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز آپ لوگوں کے بیچ میں آپ آتے رہیں گے گئے اور دیکھئے نویڈا سیکٹر بانتر تک یہ میٹر چلتی ہے اور اب آگے بھی سٹارٹ ہو جائے گی بہت جلدی ابھی کام چل رہا ہے نویڈا میں اور آپ کو بتا دوں کہ نویڈا میں سب سے زیادہ فیکٹری ایریا ہے نویڈا ہمارا ایک طریقے کا حب ہے اور جو بھی ہمارے دوست تیار بھائی بہن نوکری کرنا چاہتے ہیں تب وہ اس ویڈیو کے مادم سے ہاں نویڈا میں آ سکتے ہیں جوب کے لئے اور یہاں پر صحیح پیسوں میں جوب مل جاتی ہے جو کی انپڑ کے لئے بھی اور پڑے لکھے کے لئے بھی اور پڑے لکھے کے لئے بھی تو اچھی جوب لگ جاتی ہے لیکن انپڑ کے لئے تھوڑا ایتھا ہی ہے کہ فریسر میں جاتا ہے تو دیکھئی یہ میٹر سیدھی چلی گئی ہے آپ کی خودہ سیٹی سینٹر یہ کیا نام ہے نویڈا سیٹی سینٹر اور یہاں سے پھر سیدھی ڈاریکٹ چلی جاتی ہے گریٹر نویڈا پریچوں کے لئے تو دیکھ سکتے ہیں تطویریں کچھ اور بیو بہت سندر آ رہا ہے اور تھوڑا سا گائیس آپ کو بتا دوں کہ کیمرہ میرا تھوڑا سا ہیل رہا ہے گاڑی میں تو تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ سبی سے چھما چاہتا ہوں لیکن یہ پروبلم میں اگلی ویڈیو میں دور کر دی جائے گی اگلی بار کیوں جو میں نے کچھ سامان مانگایا تھا جو سٹینڈ مانگایا تھا اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہے تو وہ میں نے ریٹن کر دیا ہے اور چار پانچ دن میں وہ آ جائے گا اور پھر آپ کو دوبارہ سے بنا کر دکھائیں گے دیکھیں آپ لوگ تشبیر ہے یہ میٹروں کے سارے سارے یہ یہاں سے آپ گریٹر نویڈا پریچوک گوتم بودھ نگر اتر پردیش انڈیا یہ آتا ہے اور یہ آپ کو بتا دوں ڈیلی انتی آر سے چپٹا ہوا ہے جو کی ہمارا یہ نویڈا گازی آباد اتر پردیش انڈیا میں یعنی کی یو پی میں آتا ہے اور گازی آباد بھی اور میں بلانگ گازی آباد سے کرتا ہوں گازی آباد کا رہنے والا ہوں اور میں جا رہا ہوں آج تمہارا کیا بولتے ہیں اس کو گرو گرام گرو گرام جا رہا ہوں تو وہاں پر NH24 پر کسانوں کا دھرنا لگا ہوا ہے کافی دنوں سے تو وہ کھالی نہیں کر رہے ہیں اس رشتے کو تو اس وجہ سے بہت زیادہ جام رہتا ہے تو اس وجہ سے میرے کو گھوم کے جانا پڑ رہا ہے اور دوستو ہمیں یہی سے لے لیں گے یو ٹر اور یو ٹر لے کے پھر ہم لیپٹ ہو جائیں گے جو کی کھوڑا کے لیے رشتہ گیا ہے بلیج کھوڑا تو کھوڑا بھی اب آئے گا آگے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا پر ہم اس سے پہلے ٹرن ہو جائیں گے لیپٹ میں تو دیکھیں یہاں سے ہم نے یو لے لیا اور یہ دیکھئے ٹریک پلیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارے گاجیاباد سہر سے انسی آر سے ہیں تو آپ لوگ بینہ ہیلمیٹ کے گاڑی نہ چلائیں کیونکہ چالان بہت جلدی کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ یہ اب ٹریک پلیس والے کھڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ سکتائی ہو چکی ہے تو آپ سبی سے میری گجارس ہے کہ آپ سب لوگ ہیلمیٹ کا یوز کریں جو بھی ہیں جتنے لوگ بھی جارے ہیں ان سب کے پاس ہیلمیٹ ہونا چاہیے تو دیکھیں ہم یہاں سے ہو جائیں گے لیفٹ اور بیو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا سندھر آ رہا ہے کیونکہ بارس ہو رہی ہے یہاں ڈیلی انسی آر میں تو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نجا رہا ہے یہاں کا اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دوستو کے پی سندھ کو لائک سیئر کمنٹ کرو اور کوئی کوسن کوئی سجاب ہو تو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتایا کرو اور ایک لائک اور ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتا دیا کرو اور زیادہ زیادہ سیئر کرو ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں فیملی میں جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہو سیئر کرو زیادہ زیادہ انہیں دکھاؤ اور ایسی ہی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں دوستو لاتا رہتا ہوں اور میری آسا یہ ہی ہے اور یہ سیکٹر ہے آپ کو بتا دوں یہ سیکٹر پچاس اکیامن بابن تریپن چگمہن پچپن چھپن یہ سیکٹر ہے یہ ہمارا لیفٹ ہینڈ والا اور رائٹ میں ہے جادے یہ سکسٹی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے رائٹ میں ستاون اٹھاون تو دیکھ سکتے ہیں اور یہ زیر ہم اگر سیدھے چلے جاتے ہیں تو آگے آ جائے گا بلیج کھوڑا جو کی انسی آر میں ہی آتا ہے تصویر دیکھو اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دو ترنت بیل آئیکن بجھا دو چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دوستو کے پی سنت کو لائک سیئر کمنٹ زیادہ سے زیادہ کیا کرو اور ہمیں بتایا کرو تو یہاں سے ہم ہو جائیں گے لیفٹ دیکھئے ہم نے لیفٹ لے لیا ہے اور بارہ بائیس والا رشتہ آ جائے گا اور یہ سیکٹر ہے اٹھاون ستاون چھپن یہ دیکھ سکتے ہیں بیو کتنا سندر بیو آ رہا ہے اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے گائز ہمیں لائک زیادہ سے زیادہ کیا کرو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کرو اور ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتا دیا کرو کہ ہمارے ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں اور اسی حساب سے پھر میں آپ لوگوں کے بیچ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور کوشش میری یہی رہتی کہ آپ لوگوں کو اچھی تچھی جگہیں دکھائیں روڈ سے دکھاؤں اور ہمارا یہ چینل روڈ سے ریلیٹڈ ہے جو کی لائف اسٹائل بلوگنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اسے لائف اسٹائل بلوگنگ بولتے ہیں اور میری جو ایک بار جرنی سٹارٹ ہونے دو آپ لوگ اور پھر آپ لوگوں کے بیچ میں ایک سے ایک جگہ دکھانے کی میں کوشش پوری پوری کروں گا لیکن دوستو تب تک آپ کو دہریاں رکھنا پڑے گا تب تک انسی آر سے ہی ریلیٹڈ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کہیں آنا جانا نہیں ہو پا رہا ہے میرا بہار نہیں جا پا رہا ہوں تو جلد ہی آپ کو بہار جب جاؤں گا تب آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لئے ملے گا اور ایک بار میری جرنی سٹارٹ ہو گئی تو آپ کے بیچ میں کے پی سنت پھر رکنے والا نہیں ہے دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہے میرے پاس ہونڈا سٹی جو کہ 2015 2015 2015 15 موڈل ہے بہت اچھی گاڑی ہے اور میری میں نے خوب چلائی ہے وہ اچھے سے تو مجھے اس کے بارے میں سارا کچھ پتا اور یہاں سے ہم ہو جائیں گے رائٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 12-25 والا رشتہ ہے اور اگر ہم لیفٹ جاتے ہیں تو 61-63 میں سیکٹر میں پہنچ جائیں گے تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے جائے ہند جائے بھارت گائیس ملتے ہیں